السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹہراؤ ماباپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ جو اعلانیاں ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر وہاں جہاں حق کے ساتھ ہو ان کا تم کو تاقیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو یہ آیت مجھے اور آپ کو چند چیزیں ایسی بتاتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مجھ پر آپ پر حرام کر دیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم ترتیب بہر درس میں دیکھیں گے سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اس میں بتائی وہ یہ کہ حرام وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے جس کو میں نے آپ نے بلا دلیل حرام کر لیا ہے نا محض اپنے اوحام باطلہ اور ظنون فاسدہ کے دریئے سے وہ حرام نہیں ہیں بلکہ حرام وہ ہے جس کو خود اللہ تعالی نے حرام کیا ہو ہماری بنائی ہوئی خودساقتہ شریعت نے جس کو حرام کیا ہے وہ حرام نہیں جس کی نہ تو ہمارے پاس علمی دلیل ہے نہ ہی عقلی دلیل ہے بلکہ حرام تو وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہو کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا وہ ہے ہمارا پالنہار وہ ہے ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے اسی لیے اس بات کا حق بھی اسے ہیں کہ وہ جس چیز کو چاہے حرام کر دے جس چیز کو چاہے حلال کر دے ابھی دیکھئے ہمارے یہاں لوگ عام طور سے فلا چیز حرام فلا چیز حرام اور فلا چیز حرام جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو جانور کی جو وجڑی ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مکروح ہے یہ ناجائز ہے اری بھئی کس نے آپ سے کہا اور کس بنا پر آپ جبکہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کو اس کا اختیار نہیں دیا اللہ تعالی نے کہا اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو تو لوگ کون ہوتے حرام کرنے والے کیکڑا حلال ہے کیا نہیں حرام ہے اور اسی طرح جھنگا حرام ہے لوگ بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھی اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے اور جن کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے کسی کے کہہ دینے سے کوئی حلال یا حرام نہیں ہو جاتی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے پیروں کی انگلیوں کے درمیان جو خلال کرنا ہے وہ چھوٹی انگلی سے جو خنسر جس کو کہا جاتا ہے اس انگلی سے کرنا ہے حضرت مستورد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے وقت اپنے دونوں پیروں کو دھو رہتے انگلیوں کو دھو رہتے تو آپ اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی خنسر یعنی لیفٹ ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے خنسر اس سے آپ انگلیوں کے درمیان میں خلال کر رہے تھے لہذا مسنون یہ ہے کہ ہم پیروں کے انگلیوں کا خلال کرتے وقت اس چھوٹی انگلیوں کو استعمال کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں بہت سارے انشورنس کے تعلق سے انہی انشورنس میں سے ایک انشورنس ہے میڈیکل انشورنس دیکھیں لائف انشورنس میڈیکل انشورنس اور ایسے ہی ہزاروں انشورنس اور بیما کے خوش نمہ نام اور پر فریب نعروں سے گھرا ہوا آج انسان ان میں سے کسی نہ کسی کے دامانے فریب کا شکار ہو ہی جاتا ہے آج کل آپ کو پتا ہوگا ہر شخص اپنے غیر یقینی مستقبل سے ڈرتا ہے کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کل میرا کیا ہوگا کل میری کیا حالت ہوگی حالانکہ اس کو آقوں سے نہیں دیکھا ہے کسی نے بھی اس کے باوجود وہ جو ہے تدبیر اختیار کرتا ہے حالانکہ انسان کو مسبب الاسباب جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات اس پر بھروسہ نہیں ہم فانی دنیا پر تکھیہ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری جو منصوبہ بندی ہے ہمارا جو تیار کردہ نظام ہے ہماری جو پہلے سے تیار کی ہوئی انشورنس پالیسیز ہے یہ ہمارے لیے کام آئے گی لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس میں ناکام ہو جاتا ہے محض یہ کاروباری ہتکنڈا ہے اسی طرح سے سودی چنگل ہے جس میں انسان پھسا جا رہا ہے دیکھیں میڈیکل انشورنس بھی حرام ہے جس طرح سے دوسرے انشورنس حرام ہے نا میڈیکل انشورنس بھی حرام ہے اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہے جس میں سے میں صرف دو بیان کروں گا سب سے پہلا تو یہ کہ یہ ایک بیان مجہول ہے یہ جو بیان ہوتی ہے انشورنس کی یہ مجہول ہوتی ہے اس میں انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کب بیمار ہوں گا اسے یہ پتا ہے سال میں اتنا مجھے بھرنا ہے لیکن وہ بیمار کب ہوگا اس کا پیسہ اس کو کب ملے گا اور کتنا ملے گا یہ غیر معلوم ہوتا ہے یہ مجہول ہوتا ہے لہذا اسی وجہ سے اس کو بیع مجہول کہا اور بیع مجہول شریعت میں حرام ہے اور اس میں ایک اور برائی یہ ہے کہ یہ جوے کی شکل بن جاتی ہے اس کی کیونکہ بیماری کی صورت میں آپ نے چارہ ہزار کے بدلے میں آپ کو لاکھوں روپیے مل جاتے ہیں آپ نے مہینہ جو ہے پانسو ہزار کر کے پورے سال میں آپ نے ایک اماؤنٹ جمع کیا مثال کے طور پر آپ نے بیس ہزار یا تیس ہزار روپے جمع کیے اس کے بعد آپ سال بھر کے بعد بیمار ہو گئے تو بیمار ہونے کے بعد آپ کو جو ہے چاہے ایک لاکھ کا خرچہ ہو آپ کا یا دو لاکھ کا یا چار لاکھ کا جو پولیسی ہوتی ہے ان کی جو اماؤنٹ فکس ہوتا ہے چار لاکھ کا اگر آپ نے انشارنس کروایا ہے تو آپ کو وہ چالیس ہزار کے بدلے میں چار لاکھ روپے مل رہے ہیں بھئی کیوں مل رہے ہیں آپ کو وہ چار لاکھ روپے جبکہ آپ نے نہیں بھرا ہے تو یہ بھی ایک جوے کی شکل بن جاتی ہے لہذا اسی لیے بھی علامہ نے اس کو منع کیا ہے یاد رکھئے بیماری دینا اور بیماری کا دور کرنا اور اس کے دور کرنے میں جو چیزوں کی ضرورتیں پڑھتی ہیں اس کا انتظام کرنا یہ ساری ذمہ داری اللہ کی ہے میں اور آپ کوشش کریں اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے راستے کھولے گا پہلے تو بیمار نہ ہونے کی دعائیں ہم پڑھتے رہیں تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں کیوں ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے لئے حرام کر دی ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو زیادہ ضروری تھی آپ کے سامنے رکھنی امید کرتا ہو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگی انشاءاللہ آپ ضرور بھی ضرور عمل کریں گے آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں